بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my channel امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیرے سے ہوں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ دراز اور کورسوں سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہم لوگ introduction سے لے کے basic a سے لے کے z سکھیں چیزیں جتنی بھی ہوتی دراز پر وہ ہم ساری سکھیں گے ٹھیک ہے دو کورسوں کافی اچھا ہونے والے تو آپ لوگ سے ایک ویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر فیشٹ آم چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon پر click کر لیں تاکہ آنے بڑے جتی بھی اس ویڈیو سے ہم آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں بچ ہے کہ اگر آپ لوگ پسند ہے تو اس کو like کریں تاکہ ہمیں اس کے motivation ملے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں دراز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو میں نے اس کو جو آرکنٹ آرکنٹ بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ practical بزارہ فوکس کیا جائے کیونکہ theory جو ہے وہ آپ کو نیٹر ملنے گی آپ دیکھیں اور history جاننے اگر اتنا فائدہ نہیں ہے practical کریں گے آٹپوٹ آئے گا تو پھر ہماری لئے کافی اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو سمپل سا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ introduction to دراز ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں صرف introduction ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے product hunting hunting کس طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ e-commerce میں جو سب سے ضروری ہے وہ hunting ہے hunting اچھی ہوگی تو پھر آپ لوگ کی جو ہے وہ دراز پہ یعنی کہ کسی بھی e-commerce platform پہ کام بڑھنے کا فائدہ ہوا پھر اس کے بعد sourcing دیکھیں گے جیسے بعد ہنٹنگ کے سارے sourcing بھی کافی اچھا یعنی کہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہو کہ آپ کے sourcing اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہ کہ آپ profit میں سیل نہیں کر پائیں گے already loss پہ سیل کریں گے ٹھیک ہے پھر product ranking جیسے بعد ہے آپ نے sourcing میں اچھی کر لی hunting میں اچھی کر لی رنگ نہیں ہے رنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگ کو order نہیں آتے تو ہم ranking میں دیکھیں گے کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے how to manage دراز سیلر سینٹر ٹھیک ہے سیلر سینٹر میں جتنی بھی options ہیں وہ سال ہم explore کریں گے ٹھیک ہے کم سے کم 80 to 90% explore کر لیں گے جو کہ آپ لوگ اس میں فائدہ مانورافی سیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہی overall دراز کے اندر ہوتے میں چیزیں تو یہ ہم سیکھ لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ دراز کا جو مقصد ہے اور سیکھنے وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں introduction to دراز ٹھیک ہے دراز ہی کیوں platform ہم چیز کر رہے ہیں گام کرنے کے اس کا دعویٰ کیوں نہیں ٹھیک ہے تو سیلپل سی میں آپ لوگ کو یہ ویب سائٹ ہے سیلر ویب ٹھیک ہے اس پر آپ چاکٹی ترچ کریں گے ڈراز ڈورٹ پی کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلوبلی رنگ جو ہے پوری دنیا میں سی سیسی سیوی اس کا رنگ آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کنٹری کے رنگ کی بات کیجئے پاکستان میں تیرونی نمبر پہ اوبرال جتنی بھی ویب سائٹ ہے جا وہ ٹیک کیو انڈیشٹری کو سب کو ملا کے تیرونی نمبر پہ آتی ہے اور نمبر ون ہے ای کامرس یعنی کہ ای کامرس جو ہم شاپک کرتے ہیں دیکھے اوال ایکس ہو گئی دراز ہو گئی اس کا علاوہ جتنی بھی ویب سائٹ ہیں آلنائن شاپنگ لے جاؤ ڈاٹ پی کے اور جتنی بھی اس پر نمبر ون پہ ہے ٹھیک ہے تو نمبر ون ہونے کے ویسے یہی وجہ ہے کہ دراز جو ہے وہ لینا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی میں آپ کو بتایا دراز سے کیوں نمبر ون ایک کامرس ویب سائٹ ہے تو سب دراز پہ ہائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سا نمبر میں آپ کو دکھا دیئے کہ آپ کو اس کین پی آ رہا ہوگا کنٹری رنگ کیا ہے گلوگر رنگ کیا ہے اس قلاب اگر بات کی جائے تو ٹوٹل ویزٹ جو ہے ٹوائل ف پانٹ ٹو ملین ہے ٹھیک ہے جس ویب سیٹ کے اتنے ملین ویزٹرز ہو تو آپ کو سوچیں کہ اس پر کیوں سیلٹ آکے سیل نہیں کرے گا ٹیک ہے اگر اس کا منپرسی میں لگانے تو کتنی سیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باؤنس ویٹ کو آپ اگمور کرتے ہیں ہمارے بھی کام کر نہیں ہے اس کا ہمارے بھی ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ویف سیٹ پر آکے چار ہیں واپس ٹھیک ہے پیج پر ویزٹ ویو ویزٹ ڈریشن یہ ہو گیا ٹھیک ہے میں جی سامان یہ کہ اتنا ویزٹ اس پر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون پر دراز ہے اس کے علاوہ یہ سروس ڈوٹ پی کے ناہی ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ نمبر ون پریٹ فارم دراز یہی وجہ کے لوگ دراز پر آکے سیل کرتے ہیں اور یہی وجہ کے کسٹمر جو ہے وہ دراز پر آرڈ کرنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کمپیر کیا جائے تو اولیکس بھی ہے آپ پرائس ہو رہے نہیں جائے ٹھیک کہ ڈراز پی کے جا رہے نمبر ون پر اس کے علاوہ دیکھیں ٹاپ کنٹری پاکستان میں بھی اور اپنے بھی اس کے علاوہ کنٹری سے بھی آپ کا یہ دراز رجھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو جارٹی کیا ہے یہ جنڈر کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور ایک سے بھی آتے ہیں یہاں پہ فیس بک سے بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ سارا پوری ڈٹا دیا ہو ہے ٹھیک ہے اس سے سمجھانے کے دیا ہوئے کہ پوری پاکستان میں جو ایک کامرس پلیٹ فارم جتی بھی ایسی نمبر ون دراز ہے ٹھیک ہے تو یہی وجہ دراز پہ آکے شاپنگ کرتے ہیں یہی وجہ کے جو دراز پہ سیل کرتے ہیں تو کافی اچھی انکم جنریٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوبرال میں آپ کو دکھا رہے تھا کہ آپ لوگ کو مٹوشن ملا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرنل ٹرافک کیا ہے یوٹیوب سے لوگ دیکھ کے دراز پہ بھی آتے ہیں لوگ اکثر جو ہے افلیٹیٹ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں دراز کے لنگ دالتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کے آتے ہیں فیس بک سے دیکھ کے آتے ہیں سوشل میڈیا پی سے بھی فاروڈ ہو گیا آ رہے ہیں آپ کے دراز پہ تو یہ اوبرال دراز کا تارستہ سنپل سا کہ کیوں ہم دراز پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک اچھا ہے اس کی چھوڑی سی اسٹوری ہے کہ پہلے دراز کس کمپنی نے کیا تھا کیا ہے آپ جا کے چیٹی پیٹی کو پرمٹ دیں گے وہ آپ کو بتا دے گا گوگل پر آپ سرچ کر لیں گے ٹھیک ہے دوہزر بارہ میں جو ہے وہ راکٹ انٹینٹر جنمی تھی اس نے یہ لیا تھا اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو دوزر اٹھارہ میں علی گروپ ٹھیک ہے علی بابا آپ نے دیکھا ہوا چینے کی چینیز ویب سیٹ ہے اب چینیز نے جو ہے یہ خرید لیا ٹھیک ہے پوری سال ایشیا میں سب سے بڑی مارکٹ ہو گئی ہے دراز سی اور اچھا دراز جو یہ صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ ایشیا میں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں یہ تو آپ جس اتنے ہیں کہ سری لنکا منگلہ دیش ٹھیک ہے نیپال اس طرح پہ کنٹری میں بھی پورا کام کر رہا ہے دراز تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ ایسے ویزٹرز کافی زیادہ ہیں اور اس پہ کافی جو ہے انویسمنٹ کی گئی ہے ہر بندوں کو دراز معلوم ہے کوئی جو لیب سیٹ معلوم ہوئے نہیں ہو دراز اسے معلوم ہے ٹھیک ہے تو یہ دراز کا پوٹنشل تو یہ گروہ دراز کی ٹھیک ہے تو سیمپل سیس ملے گی ایٹروٹیکشن ہے بھی آگے ہم کچھ دیکھ لیتا ہے وہ ضروری ہوگی تمہیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے دراز کے بارے موگی اس کو ہم ہٹا دیتا ہوں اچھا اب یہ دراز کا جو ہے انٹرفیس ہے آپ سب سے پہلے آئیں گے لکھیں گے دراز.pk دراز.pk لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس آج آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے آپ کو روچیس آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایز او بائر ہے یعنی آپ لوگ آتے کو جس سرچ کرتے ہیں جہاں آتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو شو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ فلیس سیلز آ رہی ہیں ہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کہ فلیس سیلز لگی ہوئے ہیں آپ جائیں تو یعنی وہ پروڈیکٹ ہیں جو کافی سیل ہو رہی ہیں ہاں پہ وہ شو کرتا ہے طرح سکسل ٹھیک ہے تو یہ پورا آپ انٹرفیس دیکھ لیں کس طریقے سے کیا ہوتا ہے پاکستان منگلہ دیش لنکا ہے میمار نیپال ٹھیک ہے یہ سارے پلیٹ فارم پہ دراز کر رہے سے ٹھیک ہے دراز ٹھیک ہے اسے بھی بہتا ہے انٹرڈکشن ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو انٹرڈکشن دیدی ہے آپ آجائیں اس میں آگے نیچے آپ کو یہاں دراز ٹھیک ہے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو دراز کے انٹرفیس پہ لے جائے گا کس طریقے سے آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن میں نے آپ کو دے دی ہے آپ پروس انٹرڈکشن دھوم کے دراز پہ آپ اکاؤنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں پیکٹیکل میرے کوئیش یہ ہے کہ پیکٹیکل کروان زیادہ سے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں آہ میں آپ اس نے لکھا بھی ڈاکومنٹس پہ گا رکھا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ دراز پہ آپ کام کر رہے ہیں تو دراز پہ جو ہے وہ تین سے چارٹ کٹیگریز ہوتی ہیں اس میں آپ کام کر سکتے ہیں آپ دراز small as a seller کام کر سکتے ہیں آپ local seller کام کر سکتے ہیں ڈیجٹل سہولت کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فرق ہے ڈی مول سیدھر وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا ڈیٹ مارک ہوتا ہے اپنا بینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا اپنا برینڈ ہے ریشٹر ہے ڈیٹ مارک ہے تو آپ ڈی مول پہ جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ڈیٹ مارڈ نہیں ہے آپ لوکل سیلے رہے تو ہم لوکل ہی کام کریں گے تو مجورٹی جو 90% لوکل سیلے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی وہی کریں گے اور ڈیجٹل سہولت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سو آفر بیچتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈیجٹل چیز بیچتے ہیں سو آفر بیچتے ہیں جیسے کہ نیٹس وغیرہ کی چیزیں اسے سبسکرپشن ہوگی وغیرہ تو اس سارے چیزیں ڈیجٹل سہولت میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسک فر ہوئے تھا لیکن ہم لوگ کام کریں گے لوکل سیلر میں ٹھیک ہے لوکل سیلر بہت آسان ہوتا ہے ہر کسی کے اکاؤنٹ بن جاتے ہیں اس کے لئے تو اس پہ آنے کا بات آپ کو اس انٹریفیس پہ لے کے آ جائے ٹھیک ہے تو انٹریفیس پہ آگے اب یہاں پہ آپ کا اکاؤن ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا آلیٹی اکاؤن کریٹ بنا ہوئے لیکن میں نیکس ویڈیو میں جو ہے کسی کی جو ہے وہ ڈیٹا بگرے لے کے میں آپ کو اکاؤن بنانکے دکھا دوں میں آپ ہے کس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیال چلتے ہیں ہم ڈاکومنٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ڈیوڈکشن دراز اب اس کے سیکنڈ سیلیٹ پہ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے دراز سیلر اکاؤن ٹھیک ہے دراز سیلر اکاؤن کس طریقے سے بانتا ہے یہ ہم دیکھیں گے پریکٹیکل نیکس فیڈیو بھی کس طریقے سے کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو سکھ اووروی دے دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈیوڈکشن دراز اب ڈاکومنٹس کے اچھا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا اہم پارٹی ویڈیو کا یہ آپ ضرور نوٹ کر لیں آپ ٹھیک اوکومنٹس رہی ہوتے ہیں ایک ٹی فون اس میں جب پہلا ہے وہ ایک ٹی فون نمبر فور ویریفیقیشن راپوائٹ ان ایسی مسٹی ہے آپ پر ایک ٹی فون نمبر ہونا چاہیے اس پر آپ کا دراز کوڈ بھیجتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹی فون نمبر ہونا چاہیے اور کوش کہہ رہے ہیں کہ کن ورڈ ناؤ اگر یوں فون کا تو یوں فون نہیں ہو اور اکثر جو ہے وہ ٹی لی نور کا نمبر پہ ایشو آ جاتے ہیں تو اگر آپ ٹائی نور کا نمبر ڈالیں اور کوڈ نہیں آئے تو آپ دوسرا نمبر ٹرائے کر لیں اکثر ہوتا ہے ٹھیک ہے پاسورٹ کوئی سے بھی آپ جیسی جی میل کا آئی ڈی پاسورٹ ہوتا ہے وہ آپ رکھنا چاہیے رکھ لیں اچھا اس میں سٹور نیم ہوتا ہے جیسی کہاں لکھا ہوا ہے xyz ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی اسٹور کا نام سلائک کر لیں آپ نے جو ڈری ایک ہوتا ہے اپنا نام پہ اکھنا ہے kook� buscar店 ہی ہے ٹھیک ہے ایک مل ایٹرس جو儿 ٹھیک ہے اپ کوئی پرس因ل ایڈرس ہے یا تو آپس پر بنا لیں یا کوئی نی bodی بنایا اس دراز کا بنا لیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے نگے جتی جیتی بھی چیزیں دراز آپ کو ایمیل کرتے ہیں آپ کی تراز کے خیش توٹ کی کیوں کیا ocs ہے وہ ایمیل پہ سنت کرتے ہیں آپ کا پاس نیا اوڈر آ رہا آپ کو ایمیل بھیجتا ہے کوئی بھی complaint ہے آپ کو ایمال پر بھیجتا ہے تو ایمیل بہت ضروری ہے تو آپ نے ایمیل صحیح ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر 5 پھر بسنس بسنس ڈرس ایریا ڈسٹرک ٹھیک ہے بسنس ڈرس کہہ لیں یا آپ کو بسنس ڈرس آفیس ڈرس ہو جی اپنا گھر کے ڈرس ڈرس آ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ایریا ڈسٹرک جو تو آپ کو پتہ پاتا ہی ہوگا ٹھیک ہے نمبر six پہ id card آپ کا n isc ہونے چاہیے اور اس کی picture ہونے چاہیے front and back ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا origin n isc ہونے چاہیے copy نہیں ہے اور front and back اس کی picture ہونے چاہیے آپ n isc کی picture لیں گے آپ نے computer میں save کر لیں گے کوشش کیجئے گا اس کو crop کرنے وہ آپ نے اپروٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ نمبر seven بات ہے check check copy blank picture ٹھیک ہے جب آپ کا account بن جائے گا ہے تو account کے بعد جو ہے تو ہوتا ہے check copy ہوتی ہے ٹھیک ہے check copy blank کچھ fill نہ اس کے اندر نہ sign مغرد کی ہوگا blank copy ہو ٹھیک ہے black and red ہو printed ہو اس کا issue نہیں ہے picture ہونے چاہیے وہ picture بھی چاہیے ہوگی تراغ account بناتے ہوئے مانگتا ہے ٹھیک ہے name of bank account holder ٹھیک ہے جس بھی آپ کا bank بنا ہو ایسی کہ assume کر لیں آپ کا میزان bank میں آپ کا account بنا ہو ہے تو اس bank کسی نام پر آپ کا بنا ہوئے ٹھیک ہے میں اگر میرا آ آشر ہے تو میرا آشر کا میجر آن ایک آنچا چاہیے ہوگا اور مانہ ایک آکونٹ چاہیے ہوگا تو اس چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے اگر میرے نام پہ میرا ID ہے تو میری ID پہ ہی میرے inaug ایک آنچا ہونا چاہیے اس چیز کا اپنا خیال لکھنا ٹھیک ہے اگر آپ کا bank account نہیں ہیں تو اپنا فادر یا مادر کا سامار کر بنے ہیں اگر آپ کا فاظر کا جو ہے وہ uh bank account ہے تو آپ کا فادر کا ہی ن آنچا یا سی اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ کے فادر مدہ کے اپاس ان کے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایزی پیسر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کنرے بھی آپ جاتے ہیں آپ اپلکیشن آتی ہے اس کو کھول لیگا اس کنرے آئی وینڈ کا آپشن آتا ہے آپ تو جیس پیسر میں بھی آگیا ہے اور ایزی پیسر میں بھی آگیا ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایڈوائس کروں گا کہ نہ جائیں بہتے رہ کے اکاؤنٹ رکھیں گے اکاؤنٹ ہی ہے جب آپ کی کوئی امانٹ بڑی امانٹ آتی ہے تو اس میں پھر ایزی پیسر جیس کچھ کرتے ہیں دارا سے بولتے کہ میں نے پیمنٹ کر دیا اور یہ لوگ بولتے ہیں ایزی پیسر جیس کچھ کے ہمارے پاس آکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کمپلینٹ کرتے ہیں نا آگی پیچھے پیمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک اب کافی ڈیلے ہو جاتی ہے تو بہتر یہ کہ کام کرنے پروپر کر رہے ہیں بینک اکاؤنٹ بنوانے تو کافی اچھا رہا ہے اگر نہیں ہے تو پھر مجبور یہ پھر آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بینک بن جائے گا جن کو پتا ہے بینک اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ سمپل جو ہے اس کا آئی بین ڈالنا ہے جو بھی بینک کا نی میں وہ ڈالنا ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے برانچ پر ڈالنا ڈالنا ہے ٹھیک ہے سمپل سی بیسک بارہ سٹیپ سے میں نے ایک ہے ہے اتنا بڑا ہے نہیں ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا یہ سمپل چیزیں چاہیئے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں یہ ڈاکومنٹس پہ کارا سب آپ ارنج کر لیں گے سب نیکس ویڈیو میں آئیں گے تو پھر ہم نے جو پیکٹیکل کریں گے پھر آپ کا سامنے میں لائپ دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد بھی کم سے کم تین دن چاہیے ہوتے ہیں دراث کرتا ہے کہ آپ کے چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں پھر وہ ویڈیفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا اکاؤن اپروف کرتا ہے یا ریجائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ریجائٹ ہی ہے تو کیا کیا ہے افسر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈینگ اکاؤنٹ مگردی ٹیٹلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرلیں کمنٹ کرلیں اور چینل کو سسکرائب کرلیں اور اپنے دوستوں بغیرہ میں شیئر کیجئے اپنا مہت خیال رکھے گا مجھے دعاو میں رکھے گا اللہ حافظ